آپ سب لوگوں نے جو بچپن میں جنہوں نے جنہوں پریوں کی کہانیاں سنی ہوں گی پڑھی ہوں گی اپنے دادہ دادی سے بزرگوں سے سنی ہوں گی وہ کوک آف سے زالازمی واقعیت رکھتے ہیں کوک آف ایک تماسیلی بچپن میں ہم یہ سمیتے ہیں کہ ایک فرضی علاقہ ہے جہاں کی خوبصورت پری فریزاد اور خوفناک جن بڑے مشہور ہیں تو لاہور کی گرمی سے پریشان ہوکے نکلے دو تھے ہم کوہ کاف کی تلاش میں کے دیکھیں کہ ریل دنیا میں یہ کہیں اگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں لیکن کیا کہیں کہ کسی جن ہی کی شایدی ہے اثر تھا کہ اس نے کہا بھائی کوک آف آپ دریکٹ نہیں پہنچ سکتے رستے میں آپ کو جبل علی بھی رکھنا پڑے گا یعنی کہ دوبائی تو سو چھینوے گھنٹے دوبائی گزارنے کے بعد اب ذرا نکلتے ہیں کہتے ہیں دوبائی کو خدا حافظ اور آپ کو دیکھتے چلتے ہیں کوک آف اور دیکھتے ہیں کہ واقعی کوک آف نام کی دنیا میں موجود بھی ہے اور وہاں کی پری اور پریزاد نیلی آنکھوں والے کیوں مشہور ہیں کہ یہ سب فسانے ہی ہیں تو چلی ملتے ہیں پھر کوئی پانچ گھنٹے کے بعد چلی ملتے ہیں ملتے ہیں پھر کوئی پانچ گھنٹے کے بعد ملتے ہیں پھر کوئی پانچ گھنٹے کے بعد چلی ملتے ہیں پھر کوئی پانچ گھنٹے کے بعد کہ ایک جو چلی ملتے ہیں ملتے ہیں کہ کھنٹے ہیں موسیقی 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 جناب اس وقت میں کھڑا ہوں شہر ہے باکو ملک ہے آزربائیجان جہاں کے سنا ہے کہ یہ جسناب پاکستان اور انڈو پاکستان جو ہے وہ ہمالیا کی گود میں ہے تو یہ آرمینیا اور آزربائیجان جو ہے یہ کوہ کاف کی گود میں ہے چلیں اس کو تر ایک سپلور کرتے ہیں فیلحال تو رات کو لیٹ سے ہم پہنچے تھے تھکاوٹ بہت تھی تو ایک نہایت پرسکون سی سڑک پہ گئے نہایت پرسکون سے ہٹل پارک وے ان آئی تنگ یہی نام ہے شام میں تو وہ بھی نہیں بہت سکا لیکن نہایت پرسکون کمرہ پرسکون محول تھا اور سنا ہے کہ باکو والے جو ہیں وہ آپ کی دوازوں بڑے ہی بہترین قسم کے ناشتے سے کرتے ہیں جس میں شہد خاص طور پر قابل ذکر ہے تو چلیئے ذرا ان کا بفے بریکفاسٹ جو ہے اس کو ایک سپور کرتے ہیں اور پھر اس کے نکلتے ہیں شہر کی باکو شہر کی کہ کیسا شہر ہے اور کیا اس کے پسانے ہیں تو جناب یہ ہے وہ چھوٹی سی سڑک نہایت بھرسکون سی اور یہ ہے ہمارا ننہ مننہ سا گیسٹ ہاؤس بارگو ان ہوتل اور سپا آو جی بہترین یہ ہے ہمارے انٹریکس کی شہد بلکل تازہ شہد نکالی ہوئی رکھی ہوئی ہے ملس کے ساتھ چلیں انجوائے کرتے ہیں برپتہ تمہیں آپ یہ انکر مشہور شہد ہے جو ہمارے کسی بھی شہد سے چاہے وہ بیری کا ہو چاہے وہ قاسیہ ہو روبینیا ہو اسے بالکل مختلف ہے بہت سوفٹ پیس میں اور اس کا مقصد جسے بولتے ہیں وہ اس میں شامل ہے بہت لائٹ ہے بیری کے شہد چلیں پھر نکلتے ہیں آج اور کچھ دیکھتے ہیں باقو میں اس کی بہت سنگ پیسز ہیں ہمارے لوکل گائیڈ صاحب جائے تو تشریف لہا چکے ہوئے ہیں اپ راس داروڈ yes here he comes hello HatursAlamalaykum how are you so what's the plan of the day where are we going today today go Baku city too yeah today Baku city too now go Highland Park after Highland Park go Out City افتر ہی طرح لیت سن پر اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو جتے جتے سان لائے جائے گا اسی چلے جاؤں گے اسی گڑھا دیکھ سے آئے ہیدرلی میوزیم اوڈ سٹی ٹور اور ساس میں نظامی سٹیٹ آج سارا سٹی ٹور بسم اللہ سبحانالعزیز سکر اللہ ربنا اللہ مطلبون موسم جو ہے وہ کافی پلیزنٹ ہے اب لاظر اور دبائی کے بعد وہ باکو کا موسم پلیزنٹ ہی لگے گا ڈاؤنٹاون کے بالکل گی بیکوں کی جو مشہور فلیم ٹاور وہ یہاں سے بھی دکھ رہے ہیں مہر میں ہارلی فائیو ہنڈڈ میٹرز پہ ان کا ڈاؤنٹاون ہوگا بیزی ڈے باکنگ ڈے گاڑیوں کا حجوم اور اگر اب تھوڑی سی موسم صاف ہوتا یعنی کہ رہتھنڈا ہوتا تو میں رہا ہم ہم ایزی لی اس پہ باک بھی کر سکتے تھے تھوڑا سی ہندت ہے گرمی ہے یہاں بھی ہے لیکن وہ ہمارے نہور والا یا دبائی کا تار بلکل پہ نہیں اب دن میں ایزی لی باک کر سکتے ہیں سائیڈ بینز پہ لیکن اس کا بیسٹ جو ہے وقت باک کا اولادی بات ہے دن ڈھلے شام کے وقت ہوگا جب یہ ساری سکیوٹس ہیں وہ آباد ہوں گی ٹورس سے اور اس کی جو نائٹ لائف ہے وہ باکو کی ہم رات کو دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں جگہ ہیں جو رات کو وزٹ کی جا سکتی ہیں ابھی تو فیلحال ہم چلتے ہیں جو سائیڈ سین کو ہسٹوریکل پلیس ہیں ہیڈرلی میوزیم ہے اور مختلف چیزیں ہیں ان کو کبر کرتے ہیں آزربائی جان جو ہے یہ ایشیا اور یورپ کی سرحدوں پر واقعہ ہیں کیونکہ جو اس کا ماؤنٹین چین ہے جس کو ہم کو کاف ہم آپ بچپن کی کہانیوں سے سنتے آ رہے ہیں جس کو انگریزی میں کاکسز کے بولتے ہیں کفکاز بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ یورپ کو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے جس کی سرحدیں جو ہے وہ آرمینیا چیچنیا اور آزربائی جان سے لگتی ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہم اس وقت جو ہے وہ ہمالیا کی گود کی بچائے سلسلہ کو خواہ کی گود میں ہیں یہاں پہ شام سے رات سے پدیاں تو بے شمار نظر آئی ہیں پریزات بھی نظر آئے ہیں لیکن وہ جو کسے کہانیوں علی جن تھے وہ کوئی نظر نہیں آیا جن چیز واہ دیکھ میں ہی رات کا یہاں پیر رہا ہوں سامنے اگر میں فوکس کر رہا ہوں تو یہ اس کے المشہور فلیم ٹاورز نظر آ رہے ہیں رزا اس نیم آئی ٹاور اس آسر 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 سانترل ٹیور راڈیو ٹیور راڈیو اوکی اور یہ جو سامنے فلیم جو آپ کو بلدن نظر آ رہی یہ ابھی تو اکیلی ہے لیکن اس کے تین ہیں یہ دو ان کا جو ٹیلی اس کا ٹیو اور ریڈیو کی ساری جو ہے اس کا ٹاور وہی سے اس کی براؤڈ ٹاست ہوتی بلکل جس طرح مرتفع جسے اردو میں بہتے ہیں یعنی اونچی نیچی زمین ہے جس طرح ہماری اسلام آباد میں یا پنڈی میں بھی اس طرح کی ہے لیکن کیا کہا جائے کہ صفائی جو ہے اور سترائی اور خصورتی جو ہے اس کو ہم نہیں کہتا اس کی چوز ہے ہی ہی نہیں یہ رائیٹر نرمان 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 سوٹ پا دیکھتے ہی گاڑی جو ہے سمام محاذب دنیا کی طرح گاڑی رائیبر جو ہیں اور گاڑی روک لیتے ہیں انفرشنیلی پاکستان میں جہاں آپ کو زیبرا کروسنگ نظر آئے وہاں پہ گاڑی تیز ہو جاتی ہے یہاں بھی پڑے لکھے معذر ماشرور جہاں بھی آپ کو زیبرا کروسنگ نظر آئے اور وہاں پہ کوئی آدمی یا عورت یا کوئی بھی کھڑا ہو فورا ہارڈ برائیبر گیا ہے وہ سپیڈ اپنی کم کر لیتا ہے یہ رہی جناب آپ کا ماشور فلیم ٹاور آف باکو لیکن ہم آپ سے بالکل ایک دم موڑ گئے ہیں اور یہ میرے شاید آہا 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 ملاک شورتن مجھے جانس ہم ہیں جیسے پر کچھ ملتی رہے ہیں مجھے ایک تائج پر ہمارے مجھے سکتا ہے میں یہاں پہ ان کا جو ہے یہ کیبل لفٹ ہے اس کے مدد سے ہم اوپر جائیں گے اور وہاں سے ایک پورا نظارہ لیا جائے گا فلم ٹاورز کا اور ساتھ میں مختلف جو ان کی ہیں اور چیزیں میں اوپر جاتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں ایک منت کی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے ہاو مچ نو فوٹو ہاو مچ سامنے جو ہے وہ کارپٹ میوزیم ہے یہ جو سامنے پارک نظر آ رہا ہے اس کو یہ لیٹل وینس بولتے ہیں اور ہم ابھی یہاں پہ فلیم ٹاورز کے فوٹ سٹپ پہ یہ کیبل کارنٹ کی جاتی ہے اس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ آئیں جناب اسی ٹکڑ لائیے جو کہ ہے ایک منت تھی اور ایک منت جو ہے وہ کتنا ہوگا گرمی تو ہے لیکن وہ ہی کوئی فیبرری والی مارڈ اور فیبرری والی سامنے جو نظر آ رہا مجھے اس کو دل سامنے ہے یہاں پہ اگر آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ کیسپین سی ہے سامنے اور ادھر کارپٹ میوزیم کے بعد جب جائیں گے تو کیسپین سیپا نظارہ بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ ہے جناب وہ کیبل کار جو کہ لے کے جائے گی ہم نے یہاں سے اوپر پتہ نہیں گزار کسیز کا اگر رہے ہیں نوپڈیز رووئنگ ساڑھی باری آوی جے چلو چلیے ٹکٹ لیے لوجین لینڈ اتھے بھی کوئی نہیں کھڑکی توڑ ہفتہ سٹارٹ ہے ٹکٹ لینے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے کیبل کارتا ہے میں جامتاو کیسی ہے ساہی لینڈ ڈاورز میں جو بازیہ کے گلیمسز ہے یہ اس کا نظارہ ہے وہ یہاں سے دیارت رکھتا ہے ساہی 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 ابھی اوپر جا کے یہ ساتھ بھید ہو لے گا کہ اصل یہ ہے کیا بھی میری گوڈ فلانٹیشن سبس 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 چھوٹی سی پہاڑی سامنے سے ہم نے ایک کیبل کار کروس کرتے ہو اس نوٹ بیس بیل کار اس ایک ریل کیونکہ یہ ریل کی پتہی پچا رہی ہے کیبل کار یہ سامنے کی کی بھی جو کیبل پہ جنتی ہے سکی پہل اس کی بھی ہے ہے اور یہ ٹرین پہ لیا جا رہا ہے پیدل بھی آدمی آ سکتا ہے لیکن ٹورس کے لیے گرمی میں مسکل ہو جنب آپ اوپر جا کے جو ہے برڈ آئی بیو جو ہے وہ آپ کو سا رہے میرے خالبے جو ٹاؤن ٹاؤن آپ کا بکو ہے اس کا آپ کو ایک برڈ آئی بیو سارا آپ ایریل بیو جا ہے وہ آپ یہ سکتا ہے جنب یہ جو ہمارا ٹرین کا سفر تھا ایتن دہور تو شاد رہ تو بھی کاٹنے کے لیے یہ بیسکلی اس طرح سٹیپ ہونے کے وجہ سے اور ایک اٹریکشن دینے کے لیے انہوں نے ایک بائی روڈ بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے پیچھے آپ یہاں سے ان کا ایز ایڈ یعنی آدربائی جان ٹی وی کا ہیڈ آفیس میں نظر آ رہا ہے اس کا ٹاور نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہمارے جو ہے ایک ان کی قدیمی جو ہے وہ مسجد ہے اور یہ جو ہے اس کی جو اصل جو مین ویو ہے یہ دو جو بیلڈنگ ہیں ان کو فلیم ٹاورز دو آئیکانک فلیم ٹاورز آف باکو اس کا سب سے بہترین ویو جو ہے وہ اس پوائنٹ سے ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں باغ جو ہے یہ جو مانومنٹ ہے یہ پورا پوائنٹ جو ہے یہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پلانٹیشن جو ہے بہت خوبصورت ہے اور معاصم اگست میں ہونے کے باوجود بھی بڑا خوش ہوا رہا ہے سامنے یہ جو گریپ بیلڈنگ ہے یہ فلیم ٹاورز ہو گئے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں یہ اس لازمی طور پہ ہے تو یہ بھی کوئی سرکاری بیلڈنگ ہی کیونکہ لکھا ہوا ہے آئیزر بائیکن ریپیبلیکن ملی ملی کا مطلب قومی اور آئیزر بائیکن کا لیپیبلیکن ملی یہ مجلس ہے میرے حال میں یہ میرے حال ان کی پارلیمنٹ ہے اور خاصی سے ہم پوچھ بھی لیتے ہیں جو جتنی کہ کیونکہ یہاں کا رسم الخاطری ہے وہ تقریباً ٹرکیس سے ملتا جلتا ہی ہے تو جو مجھے پڑا جاتا ہے وہ آئیزر بائیکن ریپیبلیکن ملی مجلس یعنی کہ پارلیمنٹ ہی نظر لگتی ہے مجھے if I'm not wrong جی یہ جو لوکل یہاں کے باشیندے تھے ان سے میں نے کمفرمیشن لے لی یہ سامنے جو خوبصورت سے بیلڈنگ ہے یہ آئیزر بائیجان کی پارلیمنٹ ہے اور بیلڈنگ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام بھی کرتی ہے کیونکہ جو باکو کی صورتحال ہے باکو کا جو outlook ہے اور ملک کی جو صورتحال ہے اس سے واضح لگ رہا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بیلڈنگ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کام بھی اپنا کرتی ہے تو شو ان کا یہ جو روڑ ہوئی یہ ان کی شہرائے دستور ہوئی اب یہ ان کی ایک فلیم جل رہا ہے یہاں پہ جھنڈے کی نیچے یہ شمائے آزادی ہے پرس ویری بیٹی فل پلیس لینڈسکیپ اس بیٹی فل ویدر اس پلیزنٹ اور یہ جو مسجد ہے یہ بلکل آپ کی جو ٹرکش طرز تعمیر ہے یہ ڈوم اوپر جس طرح مسجد آیا ساپفیا یا بلیو موسک ہے یہ ٹاپ کافی میزیم کی اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا قریب جا کے میں پڑھنے کی کوشش کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے عربک آیات ہر عربک ہیں وہاں پہ ایک نام مہدی حسین لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کی اپنی آزربائی جانی میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ ٹرکش ہے کہتے ہیں نو ہماری آزربائی جانی ہے تو یہاں سے اگر میں یہ دوسرے جا رہا ہوں مسجد کے تو آپ کو پورا باقو کا ایک ایریل بیو جو ہے اور ساتھ میں اس کا کیسپینسی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کا جناب مسجد تو ہے ہی ہے لیکن مسجد سے کی فلیم ٹاور کے کھڑے ہوکے فلیم ٹاور کا درم اندر دیکھئے کیا زبردست یہاں سے ویو ہے فلیم ٹاور کا اور مسجد بھی بہت قدیمی ہے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں کچھ یہاں پہ اچھا یہ ہے اس کے واشنگز یہ اس کے وہ ہیں آزر بائیکن ریپبلکا سی سریلی اب ان کی آزر بائی جانی میں ہے جس کا مطلب نہیں سمجھ میں آرہا یہاں سے یہ بزو خانہ لگتا ہے یہ تو ٹرکیش اس میں لکھا ہوا ہے لینگویج میں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو باقو کا ایریل ویو دیتے ہیں واؤ وات ای بیوٹیفل ویو سلام یہ جناب دیکھئے سارا کیسپین سی آپ کے سامنے ہے شور اور یہ سارا باقو سٹی آپ کو ایک گلانس نظر آتا ہے یہاں سے وانڈر فور پیرس ہے اور سی بریز جو ہے وہ بغیر روڈ ٹوک کے چل رہی ہے جس کی وجہ سے گرمی کا حساس پھرکل کن ہو گیا مسجد کے اندر بھی ہم جیسا گناہ کر جا کے دیکھیں لیں اب پتہ نہیں اس کی شوز کانا شوز ہے اندر جگہا ہوتارنے کی ہوا جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم موسکو ہم پاکستان مل جاتے ہیں ان کے ساتھ جا کے دیکھتے ہیں جلالی ہواپسیدہ سبا ہواپسیوییی کرپیا یعنی کہ منت تاہی تکٹ این چنگیگالہ ربی دامتے پہنے چاہتا ہے چلیں بندہ پول ٹرک ہمیں پہاڑی ری چھوٹی چیٹی کو گئے اب ہمیں چھوٹا چیتن چھوٹا چیتن چھوٹا ڈان ہوتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا وینس ہے میرا پہلے ارادہ ہے کہ چھوٹے وینس کو ہم کور کر لیں تو پھر اس کے بعد کارپٹ میوزیوم میں کریں گے کوئی ہوتے ہونا کیے کلینی ہونے کلینہ میں پاکستان سے آگے کون ہو سکتا ہے نا ہمیں گے اپری اپری قوارے کر ریچوے گردی مری نے کوئی پہنچ پاسند آگیا ہے ایسے پہنچوں پہنچوں نے عمام میں کرنے کے بعد نا ہاں کریں گے اندر بکو کا اندر پاس دیکھنے اندر پاس دیکھنے نہیں ہی لمح及 لہور دن پاس دے کہ اڈے کو تمکش مپس دین چار سو اندر پاس بیٹھا ہوسٹا ہے جلے لال بیڑے پار ہوڑے ہوسٹا ہے چلساں چل رہی ہو ہوسٹا ہے اللہ خیال جناب اکراسہ روڈ انڈر پرس پرک ہے یہ سامنے جو یہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے خوبصورت سی یہ ہے آئیزر بائیکن ملی غیل کا میوزیم جس کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ کارپٹ میوزیم ہے کیونکہ باہر کارپٹ دی تصویریں لگی ہیں اور کارپٹ بھی زیادہ تر یہ ٹرائبل جو افانی جسے اوزبک کارپٹ ہیں اس طرح کے اس طرف کو نظر آ رہا ہے میں خیال میں پہلے سیوتھے چلنے ہیں یہ بیلڈنگ باتا نہیں کیے پچھ لینے کسی کلو اللہ جناب ایک جڑے چھوٹا جا یہ پول جڑا بڑیا ہے اس کو یہ اپنے تھی چھوٹا وینس کہہ رہے ہیں چلیں اب انہی چیز ہے انہی جگہ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں view no doubt اس میں کوئی شک نہیں ہے خوبصورت ہے سامنے منظر جو ہے وہ آپ کو اس میں درہا کم نظر آتا ہے کیا بات ہے اور نیچے آپ کا چھوٹا وینس کیا دریابہ رہا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ ڈولاز بھی ہیں جسنا ڈل لیک میں تیرنواری کشتیوں کو شکارے بولتے ہیں وینس میں جو وہاں پہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ڈولاز بولتا ہے اب یہ پتنی ڈولا ہے کہ ڈولی ہے علمتہ اس میں چھوٹی ہوٹی جو ہیں بورٹ چل رہی ہیں اور اس چھوٹی سی مسنوئی جو نہر ہے اس کے کنارے جو ہے وہ کچھ ملے ریسٹرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں چلتے ہیں دیکھ لیں جناتے یہ اس کا ہے سٹارٹن پوائنٹ چھوٹے وینس کا بس یہ ہی کچھ ہے اچھی ہے آٹھی پیشل ایک نہرہ اور اس کے کنارے یہ دو ریسٹرنٹ ہیں جس میں اس وقت رونک نہیں ہے کہ نہیں شام کو لازمی بات ہے کہ بہت رونک ہوتی ہوگی اور یہ ہے ڈاؤن ٹاؤن میں کیونکہ آپ کے یہ تینوں فلیم ٹاور اوپر نظر آ رہے ہیں جس میں ہے جس میں ہے ہمارے لے چینگل کیونکہ ترنہ کیونکہ کیونکہ پیشت ساتھ مقا کیونکہ ڈاؤن کیونکہ کیونکہ